بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مجدہ ریسپی دیسی مرگ کی بٹکڑا ہی ریسٹورنٹ سٹائل میں چلیے بنانا شروع کرتے ہیں جس کے لئے ہم نے ایک کیجی دیسی مرگ لیا ہے اس کو ہم کاٹ لیں گے جس مرگ کو ہم نے کاٹ لیا ہے اب ہم پیاز کاٹیں گے جو ہم نے تین عزت میڈیم سائز کے پیاز لی ہیں ان کو ہم کاٹ لیں گے پیاز ہم نے باری باری کاٹ لیا ہے اب ہم ایک پین میں دیسی مرگ ڈالیں گے جو ہم نے کاٹا تھا ایک کلو تین عزت جو ہم نے پیاز کاٹے تھے وہ ڈال دیں گے تین سے چار ٹوماتر جو ہم نے دو حصوں میں کر لی تھے وہ ڈال دیں گے تقریباً آٹھ سو ایمیل پانی ڈالیں گے ایک ٹی سپون ہم لال مرچ پورٹر ڈالیں گے ایک ٹی سپون ہی نمک اور ایک سے ڈیٹھ چمچ ڈالیں گے ایدر گلسن کا پیسٹ اور اچھی طرح اس کو مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو عبال آنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اس میں پانی میں عبال آ جائے پانی میں عبال آ چکا ہے اب ہم اس کو کور کر دیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے پہلے پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ٹوماٹروں کے اوپر سے اس کا چھلکہ اتار دیں گے ٹوماٹروں کا ہم چھلکہ اتار دیں گے اور ٹوماٹروں کا چھلکہ اتارنے کے بعد پھر سے ہم اس کو کور کریں گے پچیس سے تیس منٹ کے لیے اب ہم اس کو پھر سے کور کریں گے پچیس سے تیس منٹ پچیس سے تیس منٹ ہو گئے ہیں گوشت ہمارا ما شاہ اللہ تقریباً گل چکا ہے اب ہم اچھی طرح سے اس کو تیز آنچ پر پکائیں گے اور ٹوماٹروں کو بھی میش کر لیں گے تیز آنچ پر پکائیں گے تاکہ اس کا پانی خشک ہو جائے پانی ہمارا تقریباً کچھ کھو رہا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا کاف تیل کا کوکنگ آئل اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ بٹر کے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو بھی اب ہم ڈالیں گے اس میں آدھا کاف دہین کا اور اچھی طرح سے مکس کریں گے پان سے چھے ڈال دیں گے ثابت کلار میرچ اور اچھی طرح سے بھون لیں گے دہین کو اب ہم ڈالیں گے تین سے چار کٹی ہوئی ہری مرچی وہ ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اچھی طرح سے بھون لیں گے پھر سے اب ہم ڈالیں گے آدھا چمچ کالی میرچ پاودر اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم ڈالیں گے آدھا چمچ زیرہ اور دھنیاں کٹا ہوا اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ادھرک ڈال دیں گے بری بری ایک لمبہ ہم نے کٹ لیا تھا دھنیاں ڈالیں گے ہرہ دھنیاں الحمدللہ ہماری بٹکڑائی تیار ہے دیسی مرکی بہت ہی مزدار بنی ہے آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمینٹ کریں اسلام علیکم اللہ حافظ